موسیقی فہیم صاحب موقفہ جائدادیں اور وغبورٹ کی ذمہ دیا رہی ہیں کیا بنتی ہے؟ موقفہ جائدادوں میں دو جائدادیں ہیں جن کا کہنا ضروری ہے کہ پہلی جو جائداد ہوتی ہے وہ ریشٹر وقف ہوتی ہے جس کا راست طور پر وغبورٹ کی نگرانی میں اس کا کام ہوتا ہے دوسرا نیچر وقف نیچر وقف ہوتا ہے کہ سرمایہ دار لوگ دولت مند لوگ اپنے پیسوں سے زمین خریدتے ہیں اور وہاں پر یا تو خبرستان بناتے ہیں یا پھر مزید تعمیر کرتے ہیں برحال یہ نیچر وقف میں آتا ہے کیونکہ وہ لوگ اس پرابرٹی کو ریشٹر وقف نہیں کرواتے لیکن چاہے کوئی بھی عبادتگاہ ہو چاہے خبرستان ہو یا مزید ہو چاہے وقف ہو یا وقف نہ ہو لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا تحفظ کرے اور وقف بوٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ سال نہیں تو نے کم از کم دو سال میں ایک مرتبہ تمام جتنی بھی موقفہ جائدادیں ہیں ان کا سروے کیا جائے اور بلخص اس زمن میں یہ جو انسپیکٹ آوریٹر ہے اگر وہ اپنے صحیح جیوٹی اگر انجام دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ موقفہ جائدادوں کا صحیح تحفظ ہوگا اور ان پر لینڈ گرہ بس وغیرہ جیسے لوگ حفظہ نہیں کر سکیں گے منشاہ وقف میں تبدیلی کا اختیار کس کو ہے پہم صاحب یہ دیکھے کوئی بھی شخص جب کسی جادت کو وقف کرتا ہے تو وہ وقف کہلاتا ہے اور جب کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے تو اس کا مارک راست اللہ تعالی ہو جاتے ہیں اور وقف جو ہے نا وف کرنے کے دوران میں ایک منشاہ پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ جگہ ہے یا کلی آرازی جو بھی ہے اس کا استعمال عیدہ کے لیے ہو یا اس کا استعمال مسجد کے لیے ہو یا اس کا استعمال خبرستان کے لیے ہو برحال وقف کی زندگی تک وقف اپنی آخری سانس تک منشاہ وقف میں تبدیلی کر سکتا ہے جس دن بھی وقف کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا سمجھ لو کہ کسی کو بھی خطہ ہی اختیار نہیں ہے کہ وہ منشاہ وقف میں تبدیلی کر سکتا ہے درگاوں کے غلوں کی آمدانی پر وقف کا وقفن حاصل کرنا کیا یہ درست ہے فہم صاحب دیئے جناب جب کہیں بھی اگر وقف کا اگر نام آجاتا ہے تو یہ وقف کا جو نام ہے سیدھے سیدھے اللہ تعالی سے جڑ جاتا ہے جب کوئی چیز اللہ سے جڑ جاتی ہے تو اس میں تمام چیزیں حلال کی ہونی چاہیے اب رئی بات درگاہ کے غلوں کی آمدانی جو ہوتی ہے تو اس میں کئی قسم کے لوگ خوشی میں پیسے ڈالتے ہیں مثال کی طور پر ایک فائشہ ہے وہ بھی پیسے ڈالتی ہے ایک شراب کا کاروبار کرنے والا ہے وہ بھی پیسے ڈالتا ہے کیونکہ وہ تخیجین میں ہے اس کو روک تو نہیں سکتے ہیں ہاں بعض جو جوے سے جوے خانے چلانے والے ہیں یا کوئی جو جوے میں زیادہ رخم جیت گیا تو خوشی سے وہ ہی پیسے ڈالتا ہے تو بتائیے کہ جب اس رخم میں جب ناجائز یا حرام کی کمی جب شامل ہو جاتی ہے تو اس کو وقت پر میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہاں آل بات تھا یعنی معمول کے طور پر آپ وقبوڑ استعمال یعنی وصول کر سکتی ہے یا تاون کے طور پر جو ہے نا وقبوڑ حاصل کر سکتی ہے لیکن وقب کا نام لگا کر وقبوڑ کا حاصل کرنا حتی غیر درست ہے اور اس تعلق سے کئی مفتیان بھی جو سو فتوہ دے چکے ہیں اور رہی بات کہ ہمارا جو وقبوڑ جو محکومہ ہے الحمدللہ یہ پہلے عمر مذہبی کہلاتا تھا اور بادشاہ وقت کو اگر کبھی بھی کوئی مسائل کا سامنا کر ہوتا تو مفتیان سے فتوہ تلق کرتے تھے مسئلے کا حل کرتے تھے اور آج آپ دیکھئے کہ وقبوڑ کئی مسائل سے جو سو گزر رہا ہے لیکن کسی بھی چیز کا ان کے پاس کوئی حل نظر نہیں آرہا اور آج آپ دیکھئے کہ آج جتنے بھی مسلمان ہیں بالخصوص میں ہر مسلمان سے گزارش کرتا ہوں یاد رکھو خبرستانوں کے تحفظ ہی نہیں بلکہ ہر وقبوڑ کے تحفظ میں تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ وقبوڑ کے شیئرمن کو ہے یا وقبوڑ کے چیف ویزیڈ وی آفیسر کو ہے اگر ہم سب مل کر ایک ہو جائیں اور وقبوڑ جائدوں کو تحفظ کرنے کے کام میں اگر ہم جڑ جائیں تو یقیناً آج جتنے بھی رینڈ گرابرز ہیں جن کی نیتیں موقع باجائدوں پر ہیں وہ اس کا ہم تحفظ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ خیلی وقبوڑ اس کا تحفظ کرے تو میں بالخصوص نوجانوں سے مسلمانوں سے یہ میری اپیل ہے گزارش ہے کہ آؤ آگے بڑھو اور موقع باجائدوں کا تحفظ کرو کیونکہ ہم سب کو بھی مر کر یعنی وقبوڑ کے حوالے ہی ہونا ہے کیونکہ جتنے بھی خبرستان ہے وہ وقبوڑ کے تحضی ہے ہم میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ نہ تو ہم جلنے والوں میں سے ہے نہ ہم کو کچھ ہزا پانی بہانے کا ہے نہ پریندوں کو ہماری غزہ بنانا ہے ارے بھائی ہم کو دفن ہونا ہے تو برحال آپ سے گزارش ہے کہ اس تحفظ کے محیم میں آپ ضرور ہمیں آساتھ دیں محمد ان تحفظ وقب میری طرف سے میں آپ تاہم کا شکریہ آتا کرتا ہوں بلخص ہمارے رحمت صاحب کو شکریہ آتا کریں خدا حافظ ہمارے ساتھ پہیم صاحب تھے جو ہمارے وقعف کی زمین کے بارے میں بتا رہے تھے علی بابا کے ساتھ میں محمد عطیق Crime Today News ہیدر آباد سچ کی تلاش کا نام Crime Today News مجھے اجازت دیجئے ہیں میں زارہ شیف مجھے اجازت دیجئے ہیں مجھے اجازت دیجئے ہیں